اسلام علیکم ناظرین سامین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل یوچ کے ٹکنوپیڈیا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سولر انورٹر کے بارے میں کہنے کا تو بہت سارے برانڈ موجود ہے لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو میں یہاں پہ کچھ برانڈ آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں پاکستان میں ایک ٹیسلا کرون فرانس میکس پاور ہومیج کے مختلف ریٹنگ کے سولر انورٹر موجود ہے اس کے علاوہ بہت سارے سولر انورٹر کے برانڈس پاکستان میں موجود ہے لیکن میں یہاں پہ صرف انورکس کا جو ایک مخصوص مارڈل ہے ایراؤک سیریز کا اس کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ دوزار بیس میں یہ ایراؤک سیریز مارڈل لانچ ہوا تھا اور اس کی ورنٹی بھی پانچ سال ہو گئی ہے اس سے پہلے ان کی ورنٹی پانچ سال سے کم تھی لیکن دوزار بیس میں ایراؤک سیریز کا جب مارڈل لانچ ہوا تو اس کی ورنٹی پانچ سال ہو گئے تمام سولر انورٹر تقریباً ملتے ہو جلتے ڈسپلی سٹنگ وغیرہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کی پاور ریٹنگ مختلف ہوتے ہیں میں یہاں پہ ایروک سیریز کا 1.2 کلو وارٹ سولر انورٹر کے بارے میں بات کروں گا کسی بھی سولر انورٹر کی سٹنگ یا انسٹالیشن کے بارے میں جانا انتہائی ضروری ہے بسورت دیگر اکثر لوگ بلیم کر جاتے ہیں کہ فلانا انورٹر کی بیٹری بلاسٹ ہو چکی ہے یا ان کا آوٹ پوٹ اچھے یہ مسئلے تو آتے رہیں گے جب آپ کوئی ٹکنیکل ایکسپرٹ سے کام نہیں کرواتے یا کسی بھی ٹکنیکل یوزر مینویل کو آپ فالو نہیں کریں گے تو یہ مسئلے تو آتے رہیں گے کہ اپنی کی طرف سے دیگئی تمام انسٹرکشن کو ایڈاپٹ کیا جائے ان کو پراپرل فالو کیا جائے تب ایک بہترین ریزرڈ آپ کو مل سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی سولر سسٹم جس میں سولر پینل انورٹر ہو گیا ہے یا بیٹریز وغیرہ کم نہیں کی طرف سے جو بھی مارکٹ میں کوئی بھی برانڈ آدھا مارڈل آتی ہے یا کوئی جس طرح کے آپ دیکھ لیں انورکس کا اس سے پہلے جو جتنے بھی مارڈل تھے جتنے بھی ان کے انورٹر تھے اس نے ایک نیا مارڈل انٹروڈیوز کروایا ہے مطلب ان کو موڈیفائیڈ کیا گیا ہے ایروک سیریز کا اور ان کی ورنٹی بھی پانچ سال کر دی گئی ہے اسی وجہ سے کی گئی ہے کیونکہ اس کو موڈیفائیڈ کی گئی ہے اس کو ٹرائل کیا اور ٹرائل کرتے ہیں وہ مارڈل میں پھر لے کے آتے ہیں اور یہی وجہ ہے انورکس کے ایروک سیریز مختلف ٹیسٹنگ ٹرائل کے بعد یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دوہزار بیس میں ان کی ورنٹی پانچ سال کر دی گئی ہے ابھی اب بات کرتے ہیں ایروک سیریز 1.2 کلو وات انورٹر کے بارے میں اس کے کچھ فیچر کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں بات کر رہتا ہوں کہ اس انورٹر کے ساتھ آپ کو کیا چیزیں کمپنی کی طرف سے دی جاتی ہے تو اس انورٹر کے ساتھ سب سے پہلے ایکسیسریز میں جو دی جاتی ہے میں بتا دیتا ہوں ٹوئنٹی فائف ایم ایم کی ڈی سی پاور کیبل دی جاتی ہے جو کہ یہ بیٹریز کی کننیکٹیوٹی کے لیے اس کے ساتھ دی جاتی ہیں اس کے علاوہ ایک یوزر ٹیکنیکل یوزر مینول دی جاتی ہے اس کے علاوہ ایک سی ڈی اس کے ساتھ ملتی ہے اس کے ساتھ اس میں ایک سوفیر ہے جو کہ لیپ ٹاپ یا پی سی میں آپ انسٹال کرتے ہیں آپ لیپ ٹاپ کے ذریعے بھی اس انورٹر کو کنفیگر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسی پاور کیبل بھی اس کے ساتھ دی جاتی ہیں جو کہ بیسیکلی ان کے جو انپٹ پاور ہوتی ہے یوٹیلیٹی یا مین جو سپلائی آ رہتی ہے گورنمنٹ کی جو پاور ہوتی ہے وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں دو عدد اس کے ساتھ پروگرامنگ کیبل بھی دی جاتی ہے جن میں کوم کیبل ہے اس کے ساتھ اور یو ایس بی ٹائپ بی کیبل بھی اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے جو اس کی پروگرامنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے کسی بھی ایکویمنٹ کو انسٹال کرنے سے پہلے سیفٹی میئر لیے جاتے ہیں جو کہ ہر ٹیکنیکل یوزر مینول میں بتایا جاتا ہے کچھ پیکشنری میئر کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ایروکس 1.2 کلو وارٹ انونٹر کے ساتھ جو آپ بیٹری لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ لیڈ ایسٹ بیٹری لگا سکتے ہیں جس میں تیزاب ڈالا جاتا ہے یا ٹیوبلر بیٹری ہوتی ہے اس کو لیڈ ایسٹ بیٹری کہتے ہیں اس کو جب سٹنگ کریں گے تو سٹنگ میں ان کو فلڈڈ کے نام سے آپ اس کی سٹنگ کر سکتے ہیں دوسری مینٹیننس فری بیٹری بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ اور ان کے لیے ایک لفظ یوز ہوتا ہے ای جی ایم بیٹری تو آپ اس کے ساتھ ای جی ایم اگر مینٹیننس فری بیٹری لگاتے ہیں مطلب جس میں ایسٹ نہیں ڈالا جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ای جی ایم کی سیلیکشن کر سکتے ہیں لیکن انورکس کے ٹیکنیکل یوزر مینول کی میں صاف لکھا گیا ہے کہ یہ ایک پرکیشن اس میں دیا گیا ہے کہ اس انورٹر کے ساتھ یعنی کوئی بھی اس کے انورٹر کے ساتھ آپ ہنڈرڈ ایمپیر سے کم کیپسٹی کی بیٹری نہیں لگا سکتے ورنہ آپ کی بیٹری بلاسٹ ہونے کا خطرہ ہے اس کے علاوہ ڈیپ سائیکل چارجنگ صرف اور صرف آپ لیڈ ایسٹ بیٹری کو کر سکتے ہیں اکثر لوگ یہی غلطی کر جاتے ہیں مینٹیننس فری بیٹری کو ڈیپ سائیکل چارج پہ لگا دیتے ہیں اور بلاسٹ ہو جاتی ہیں اور پھر بلیم کرتے ہیں کہ انورٹر ٹھیک نہیں ہے انورٹر نے صحیح کام نہیں کیا اور اس انورٹر نے فلانا فلانا مطلب اس انورٹر نے بیٹری بلاسٹ کی بھئی جب آپ ایجی ایم بیٹری کی سیلیکشن غلط کرتے ہیں تو آپ سارا ملبہ کمپنی پہ ڈال دیتے ہیں تو آپ اپنی سیلیکشن پراپر کریں تو آپ کی بیٹری کبھی بھی بلاسٹ نہیں ہوگی اگر ایجی ایم سیلیکشن کی بجائے آپ فلڈڈ یعنی لیڈ ایسٹ بیٹری کی سیلیکشن کریں گے تو یہ اس طرح کے میں صحب تو لازمی ہوگا بیٹری ایکولائزیشن چارجنگ کا اپشن صرف اور صرف آپ لیڈ ایسٹ بیٹری کے لیے استعمال کریں اس کی بیٹری ایکولائزیشن چارجنگ آپ کوارٹرلی اس کی کریں اور کوارٹرلی ہی ہونا چاہیے یا آپ منیمم جو صرف ٹکنیکل یوزر منیول میں اس کا ایک مہینے میں صرف ایک دفعہ ایکولائزیشن چارجنگ کریں ایکولائزیشن چارجنگ آپ صرف لیڈ ایسٹ بیٹری کے لیے استعمال کریں ایک دفعہ میں پھر بتا دیتا ہوں ایکولائزیشن چارج یا ڈیپ سائیکل آپ صرف اور صرف لیڈ ایسٹ بیٹری کے لیے استعمال کریں جو بھی بیٹری آپ لگائیں گے اس حساب سے آپ انورٹر پر سیلیکشن کریں تاکہ آپ کی بیٹری کو نقصان نہ ہو اور اس طرح آپ کے پیسے بھی ضائع ہونے سے بچ جائے الیکٹرک شاک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ مینٹیننس کر رہے ہو یا کوئی بھی اس طرح آپ اس کی صفائی کر رہے ہو یا کوئی بھی مینٹیننس کر رہے ہو تو تمام پاور ریموو کیا جائے کیونکہ یہ ٹکنیکل یوزر مینول میں لکھا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کی جو ایسی انپوٹ پاور ہیں مطلب ایسی انپوٹ پاور مطلب جو وابڈا سے یا یوٹیلیٹی یا مہن سے جو بھی پاور ہے آپ ریموو کریں سولر پاور بھی ریموو کریں اور بیٹری کی جو بیک اپ پاور ہے جو اس کی کنیکٹر ہیں وہ بھی آپ ریموو کریں اور پھر آرام سے احتیاط سے آپ اس بھی کام کریں مینٹیننس میں آپ اس کی ائر فلٹر صاف کر سکتے ہیں جو کے سائٹ پر لگے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بلور بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت ساری مٹی کی تہج جمع ہوتی ہے ڈسٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو صاف کریں تو بہتر ہی ہے کم از کم مہینے میں ایک دفعہ آپ اس کی مینٹیننس کریں کیونکہ یوزر مینول میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ آپ اس کی ایک مہینے میں اس کی مینٹیننس کریں آپ ٹیکنیکل یوزر مینول کی حساب سے کام کریں گے تو آپ کا اندر بہترین کام کرے گا اس کے علاوہ الیکٹرک شاک سے بچنے کے لیے آپ اندر کو پروپرلی ارتھ کریں کوئی بھی انسٹالیشن کے دوران اے سی یا ڈی سی اس کے علاوہ سولر یا اس کا سولر ہو گیا ہے کوئی بھی ٹرمینل ہو گیا کوئی بہت احتیاط کے حساب آپ ہینڈل کریں ورنہ خطرناک ریزرٹ نکل سکتا ہے اب ایروکس 1.2 کلو وارٹ انورٹر کے بارے میں ایک چوٹا سا انٹرودکشن میں کر دیتا ہوں سب سے پہلے اس کی فیچر کے بارے میں بتاتے ہوں یہ ایک ملٹی فنکشنل انورٹر اور چارجر ہے یہ ایم بی پی ٹی اس کی سی Gavin آپ اپنے مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں جیسے کہ بیٹری کے لیے جو چارجن گرنٹ کی سیلیکشن آپ کرتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو انپوٹ پاور ہے ان کے جو سولر ہو گیا یوٹیلٹی یعنی مین ہو گیا ان کی بھی سیلیکشن آپ اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں ان کی پریارٹی آپ سیٹ کر سکتے ہیں فرس پریارٹی، سیکنڈ پریارٹی اور ترد پریارٹی ترڈ پی آؤٹی پہ ہمیشہ آپ اکثر لوگ بیٹری بیک اپ ہی رکھتے ہیں تو اس طرح ان کی سیلیکشن آپ اپنے مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں اس کی جو LCD سیٹنگ کی ڈسپلی ہے ان کی مدد سے آپ بہت وسیع کنفیگریشن کر سکتے ہیں جس کے بارے اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن اس وقت ہم ان کی کچھ انسٹالیشن کے بارے میں بتائیں گے یہ انورٹر مین پاور یعنی یوٹیلیٹی جس کو یوٹیلیٹی پاور بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو جنرلیٹر کی انپوٹ پاور ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ کمپیٹبل ہے اس میں اٹو ریسٹارٹ کا اپشن بھی ہے مطلب اٹو ریسٹارٹ کا اپشن اس طرح مثال کے طور پر رات کا ٹائم ہو گیا آپ کی جو بیٹری بیک اپ ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کی یوٹیلیٹی ہے جو مین پاور اس کی آ رہی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور اچانک ان کی کوئی پاور آ گئی ہے مثلا مین پاور آ چکی ہے تو یہ اٹھو پر خود بخود ریسٹارٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو اٹھو پر پاور دے جاتا ہے اس کو آن کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے اس کو اٹھو ریسٹارٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر مزید اوورلوڈ پروٹیکشن ورڈ ٹیمپریچر اور شارٹ سرکٹنگ پروٹیکشن کی فیچر اس میں موجود ہیں جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے ساتھ ساتھ لیڈ ایسٹ بیٹری کے لیے ایکولائزیشن چارجنگ کا آپشن بھی موجود ہے اور اس انورٹر کی مدد سے آپ بیٹری کی چارجنگ پریارٹی بھی سیٹ کر سکتے ہیں مطلب اس کی پریارٹی آپ سولر سے کرنا چاہتے ہیں یا یوٹیلیٹی کی مدد سے آپ اس کی سیٹنگ آسانی سے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں ابھی دیکھ رہے ہیں اس کی کنیکشن ٹرمینل کا پینل دو سکریو کے مدد سے کھولا جاتا ہے اور اس طرح واپس بن بھی کیا جاتا ہے تو جو بھی کنیکشن ہم نے لگانا ہو اس پینل کو کھول گیا آسانی سے ہم کنیکشن لگا سکتے ہیں اس ویڈیو کے آخر میں تمام کنیکشن کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا تاکہ کنیکشن لگانے میں آپ سے کوئی غلطی نہ ہو سب سے پہلے تو آپ گھر میں کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر ونٹیلیشن ہو اور سولیڈ دیوار پر انسٹال کریں جیسے کہ کنیکشن کا دیوار ہو کسی ایسی دیوار پر ہرگز انسٹال نہ کرے جو شورٹ سرکٹنگ کی وجہ سے آگ پکڑ سکے سولیڈ انیونٹر کے لیفٹ اور رائٹ کی سپیس کم از کم بیس سنٹی میٹر کا گیپ ہونا چاہیے مطلب اس کے لیفٹ اور رائٹ پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے ائر فلو میں رکاوٹ ہو اسی طرح اوپر اور نیچے بھی پچاس سنٹی میٹر کا گیپ ہونا چاہیے مطلب اوپر نیچے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی ائر فلو میں کوئی رکاوٹ ہو سولر انیونٹر کو آئی لیول کے برابر انسٹال کریں تاکہ ابزر کرنے میں دشواری نہ ہو اس کے علاوہ گھر کے جس جگہ پر انسٹالیشن کرنا ہو تو ونٹیلیشن کا ہونا ضروری ہے دوسری اس بات کا خیال لکھے کہ جہاں پہ آپ انسٹالیشن کرنے جا رہے ہو وہ زیرو سے ففٹی سنٹیگریٹ سے زیادہ ٹیمپریچر نہ ہو مطلب ونٹیلیشن کا ہونا ضروری ہے اب اس طرح بھی نہ کریں کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ باہر تو گرمی ہے گرمی تو لیکن آپ باہر کا ٹیمپریچر بھی دیکھیں اگر ایسی روم میں یا اپنے بیٹ روم میں یا کوئی ایسی جگہ پہ آپ انسٹال کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کے سونے یا ریسٹ کی جگہ ہو تو یہ اس بات کا خیال لکھے کہ اس کے اندر جو کولنگ فین لگی ہوتے ہیں ان کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ ریسٹ نہیں کر سکیں گے بلکہ شور سے آپ سونے پاس سکیں گے لہٰذا ان بات کا خیال لکھے کبنے کی طرف سے یہ سٹرونگلی ریکیمنڈڈ ہے کہ آپ اس انورٹر کو ورٹیکلی انسٹال کریں آپ اس کو ہریزنٹل انسٹال کرنے کی غلطی نہ کریں اس کو اس ترتیب سے انسٹال کریں کہ وائرنگ ریموو کرتے ہوئے دشواری نہ ہو مطلب اس میں کچھ نہ کچھ مارجن آپ لازمی رکھیں اس انورٹر کو اوپر باڈی کے دو ہول کی مدد سے دیوار پر لگایا جا سکتا ہے اس کے لئے ایم فار اور ایم فائف سکریوف کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اس انورٹر کو بغیر بیٹری کے آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں مطلب جتنے بھی راکس کے 1.2 اور 2.2 کلو وارٹ کے انورٹر ہیں وہ بغیر بیٹری کے آپ نہیں چلا سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹری لازمی آپ استعمال کریں گے اس انورٹر کی جو آؤٹ پوٹ پاور فیکٹر ہے وہ 1.2 وارٹ ہے مطلب 1200 وارٹ تک یہ آپ کو آؤٹ پوٹ پاور دے سکتی ہے اگر اس انورٹر کی بات کرے تو آپ اس کے ساتھ ایک عدد ریفریجیلیٹر آٹھ عدد بلف چار پنکے اور ایک الیڈی ٹی وی چلا سکتے ہیں لیکن ایک ہی ٹائم میں تمام چیزیں نہیں چلا سکتے لوٹ کو منیج کرنا پڑتا ہے اگر انپوٹ پاور سولر پینل کی بات کی جائے تو 300 وارٹ یا 330 وارٹ کی تین عدد سولر پینل میکسیما آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر 150 وارٹ کے سولر پینل آپ لگانا چاہے تو اس کے ساتھ آپ 6 عدد سولر 150 کے سولر پینل لگا سکتے ہیں لیکن لگانے کے ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ دو دو کی پینل سیریز میں آئے گی اور تین پیر بننے کے بعد آپ اس کو پیرل میں کنیکٹ آپس میں کنیکٹ کریں گے اس انورٹر کی سولر پاور پر ایم پی پی ٹی اپریٹنگ وولٹیج 15 وولٹ ڈی سی سے 80 وولٹ ڈی سی تک ہے 15 وولٹ ڈی سی سے کم پاور پر ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرول کام نہیں کرے گا مزید سولر پاور پر یہ انورٹر میکسیمم 50 ایم پیر تک چارجنگ کرنٹ دے سکتا ہے اور یوٹلٹی اگر وابڈا پاور کی بات کی جائے تو وابڈا پاور پر یہ 20 ایم پیر تک چارجنگ کرنٹ دے سکتا ہے آخر میں اس کی وائر کنیکشن کے بارے میں بات کریں گے لیکن اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلومات ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹفکیشن مل سکتے ہیں اس کی وائر کنیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ انتہائی آسان ہے لیکن سب سے پہلے آپ اس کی جو باٹم ہم لیفٹ سائٹ پر دیکھیں ایک سٹکر لگا ہوئے جس پر تمام ہدایات لکھی گئی ہے جب بھی آپ ورنڈی کلیم کرتے ہیں تو اس ہدایات پر آپ کو پورا اترنا چاہیے اب اس انورٹر کی وائر کنیکشن کے بارے میں بات کریں سب سے پہلے آپ نے اس انورٹر کو اردھ کر دینا ہے جہاں پر ایسی آؤٹپوٹ لکھا ہوئے پھر اس کے بعد آپ نے گھر کی جیو پیس وائرنگ کی ہوئی تھی ہے تو آؤٹپوٹ پاور میں لائف یعنی جس کو عام زبان میں ہم پازیٹو کہتے ہیں یا ان کو پازیٹو بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اور نیوٹر کو کر کے نیوٹر کے ساتھ کنیک کر دینا ہے یہاں پر ایک اہم بات بتاتا چلو لوکل میٹ یو پیس کے ساتھ ہم اکثر صرف لائف وائر الگ سے بچاتے ہیں جبکہ نیوٹر کی وائرنگ ہم وابڈا یعنی مین سپلائی جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں اس کے ساتھ یوز کرتے ہیں لیکن اس انورٹر کی صورت میں آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ الگ سے نیوٹر بچانے پڑے گی لیکن اگر اس انورٹر کی آؤٹپوٹ نیوٹر الگ سے نہیں بچا سکتے ہیں یا پہلے سے آپ کی گھر کی یو پیس وائرنگ ہو چکی ہے تو اس کا بھی آسان حال یہی ہے کہ وابڈا کی جو نیوٹر وائر ہے اس کے ساتھ آپ انورٹر کی جو آؤٹپوٹ نیوٹر وائر ہے اس کو آپس میں آپ شارڈ کریں کنیکٹ کریں تب آپ کو آؤٹپوٹ مل سکے گی اس کے بعد آپ انورٹر کے ساتھ بیٹری کنیکٹ کریں یہ بات یاد رکھیں کہ اس انورٹر کے ساتھ پہلے بیٹری کنیکٹ کریں اور بعد میں جو مین سپلائی یا وابڈا کی سپلائی ہے بعد میں وہ آپ کنیکٹ کریں اور آخر میں تیسری نمبر پہ سولر پاور کی کنیکشن آپ اس کو دے سکتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں واضح دکھائی دے رہی ہے اس کے ساتھ جو بیٹری میں نے کنیکٹ کی ہوئے پازیٹو ٹرمینل جو ریڈ کلر اس پر لگا ہو ہے پازیٹو ٹرمینل بیٹری کی پازیٹو ٹرمینل کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں گے اور نیگٹو ٹرمینل جو کہ اس پر وائٹ مار گیا اور نیگٹو کا نشان دی ہو ہے وہ بیٹری کی نیگٹو ٹرمینل کے ساتھ وہ آپ اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر انورٹر پہ ایسی انپوٹ نہیں آ رہی ہے تو پریشانی کے کوئی بات نہیں ہے آپ اس کے ساتھ جو وابڈا یا کوئی وہ چارجنگ بھی نہیں لے رہی ہے تو انپوٹ ایسی کے ساتھ جو سوچ ہے آپ اس کی پولارٹی چینج کریں تو اس طرح آپ کی چارجنگ بھی لے سکے گی اور اس طرح آپ کو جو انپوٹ پاور ہے وہ بھی آ جائے گی اور آسانی سے آپ کو مل سکے گی انورٹر کے ساتھ بوٹم رائٹ پر جہاں پر پی وی لکھا گیا ہے جس کے جس کے ساتھ آپ سولر پینر کنیکٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر کوئی سولر پینر ابھی تک نہیں لگائے کیونکہ میں نے اس کو ابھی تک یو پی ایس کے طور پر فی الحال میں یوز کر رہا ہوں ناظرین اس انورٹر کے اوپر آپ کو ڈس یقیناً نظر آ رہا ہوگا میں نے اس کو ابھی منٹیننس کر دینا ہے اس کی حالت بہت بوری ہو چکی ہے اس کے بارے میں اس مزید ایک ویڈیو میں بناوں گا کہ اس کی منٹیننس آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے ائر فیلٹر آپ کس طرح صاف کر سکتے ہیں تو اب تک اتنا ہی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اب تک اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ